الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْبَ أَعْرَضُواً هُوَ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلُ جَاهِلِينَ صدق اللہ العظيم قابل احترام ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اپنے نفس کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کے اندر ان کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو اللہ کا دین سر بلند ہو یہ کام دعوت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور دعوت کے میدان میں تشدد کو پرداشت کرنا پڑتا ہے جواب میں تشدد کی کوئی کاروائی کرنا یہ دعوت کے لیے زہر قاتل ہے میں نے ارز کیا تھا کہ دور جدید میں بعض شخصیات نے اللہ کے دین کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں ان کے گرد بے شمار لوگ جمع ہوئے انہوں نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر بھی بلاخر وہ انقلاب برپا ہوتا ہے سید ابوالالہ موضوعی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہر مجلس کے اندر ہوتا ہے پوری دنیا میں ان کا نام الحمدللہ گونجتا ہے اور ان کے مخالفین کو آج کوئی جانتا تک نہیں ہے لیکن سید ابوالالہ موضوعی رحمت اللہ علیہ پر بے شمار نوجوان طلبہ و طالبات مسلم اور غیر مسلم وہ اپنے مقالجات لکھ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اور ان کے کام کو اور ان کے کابشوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سید ابوالالہ موضوعی رحمت اللہ علیہ نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے زمین اللہ کی ہے مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے اور قرآن کا یہی حکم ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ قرآن نے جگہ جگہ اس حکم کو دھورایا ہے ظاہر ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے باطل کے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے اور باطل کبھی اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اسے کوئی چیلنج کرے سید ابوالالہ موضوعی نے اپنی پر امن جد و جہد شروع کی اور اس پر امن جد و جہد کے دوران میں بڑے مشکل مرحلے آئے ان مشکل مراحل میں وہ مرحلہ بھی تھا جب ان کے ایک پر امن اجتماعیام پر گولیاں چلیں وہ بھی تھا جب ان کی ایک استدلال سے بھرپور تحریر جس میں انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قرآن و سنت سے حوالے دیئے تھے اس کے اوپر ان کو سزائے موت سنا دی گئی کسی موقع پر انہا اشتیال میں آئے نہ بدل اور مایوس ہوئے دائی حق کی صفت یہ ہے خاص ہوئے مجددین کمال اور ان کے کارنامے یہ ہیں کہ وہ اپنی بات کو پورے استدلال کے ساتھ کہتے ہیں پیش کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں لیکن وہ تشدد نہیں کرتے تشدد برداشت کرتے ہیں عالم اسلام کے اندر جتنی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں کوئی ان میں سے پور تشدد تحریک نہیں ہے لیکن یہ بڑا علمیہ ہے کہ یہ ارزام لگا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہیں یہ تشدد پسند ہیں کوئی تشدد پسند یہ کسی اسلامی تحریک نہیں کی بلکہ الٹا یہ کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے باطل قوتوں نے خود ایسی تنظیمیں کھڑی کی جنہوں نے تشدد کیا اور جو تشدد کے راستے پر کامزن ہیں اب دائش کو دیکھ لی جی کیا ہے یہ کسی مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے عام لوگوں کو خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں قتل کرتے چلے جانا یہ تو اسلام نہیں ہے یہ انسانیت بھی نہیں ہے مولانا عبداللہ مہددی رحمت اللہ علیہ اور ان کے دیگر جو ہماثر شخصیات تھیں ان کی تحریکیں ہمیشہ پرومن راستے سے اپنا کام کرتی رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ اس بات کا پرچار کیا ہے کہ اسلام سلامتی کا نام ہے اور اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے جب ایک دائی اپنی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہو گئی اور ہمارے اندر کمزوریاں آ گئیں کہ ہم دعوت کو تو ٹھیک انداز میں پیش کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق پوری اپنی عملی زندگی کو ڈالنا یہ اصل کام جو ہے اس کو بیشتر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جب تک اس دعوت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو آپ اختیار نہیں کریں گے اس دعوت کے اندر اس گفتگو کے اندر کوئی اثر پیدا پیدا نہیں ہوگا اس راستے میں اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں نے بڑے ظلم برداشت کی آج دیکھ لیجئے مصر کو دیکھ لیجئے شام کو دیکھ لیجئے بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے فلسطین اور کشمیر کو دیکھ لیجئے کون سی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا اور تحریک اسلامی کے لوگوں کا خون ناحق نہیں بھائے جا رہا اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں ان کو جیلوں کے کال کوٹشنگ کے اندر بند نہیں کیا گیا تو مرد ہی نہیں عورتیں اور نوجوان ہی نہیں بوڑے اور بچے بھی سب کسا بھی سلم کی جکی میں پس رہے ہیں لیکن وہ کتنی اچھی بات کہی گئی تھی کہ آہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی عشق ہے دل لگی نہیں یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں ہے اللہ کے راستے میں زخم کھائے جاتے ہیں اور اس پہ سبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے استقامت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سبر و استقامت عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے ورنہ انسان ظاہر ہے کہ فطری طور پر بے سبرہ ہے وہ ایٹ کا جوا پتھر سے دینا چاہتا ہے لیکن دعوت کے میدان میں پر امن طریقے سے جو کام کیا جا رہا ہے اس کے اثرات ہیں دیر پاس اثرات ہیں اور انشاءاللہ والعزیز اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے مصر میں آج اگر ازادی مل جائے تو مصر کی دھرتی کے اوپر آج بھی حسن البنہ کی فکر جو ہے وہ غالب ہوگی آج بھی اگر فلسطین کے اندر ازادی مل جائے اور کشمیر کے اندر ازادی مل جائے بنگلہ دیش کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے تو صورتحال بالکل مختلف ہو تو یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اپنی زندگیاں گزار کے وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا ہے مومنین میں سے بہت سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر مانی تھی اہد باندھا تھا اس کو نبھا دیا اس کو سچ کر دکھایا اور اپنے اہد کو نبھانے کے لیے اپنی جان سے گزر گئے کچھ وہ ہیں کہ جو اس راستے کے اوپر ثابت قدمے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں چل رہے ہیں ان کے اندر کوئی کمزوری اور تبدیلی نہیں آئی یہی لوگ ہیں جن کے اللہ تعریف کرتا ہے اور یہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں اور انہی لوگوں کو اللہ تعریف و تعالیٰ کے ہاں وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا تصور یہاں اس دنیا کی زندگی میں نہیں کیا جا سکتا تو ہماری تحریک جو ہے یہ بالکل پرامن تحریک ہے اسلامی تحریکیں ساری دنیا کے اندر پرامن ہیں کسی جگہ پر بھی انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور ظلم پہ ظلم سہتے رہے ہیں لیکن جواب میں انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے یہ دشمن کی چال ہے کہ وہ اشتیال دلا کر نوجوانوں کو مجبور کر دے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں لیکن نہیں دعوت کے میدان میں ہتھیار اٹھانا یہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی مفید نہیں ہو سکتا دعوت کے میدان میں کردار اور اخلاق کے مرتی چمکانا اور دعوت کے میدان میں اپنی زندگی سے ایسے نمونے پیش کرنا دیکھنے والا جو یہ سمجھ جائے یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس بات کے اوپر اس کو پورا یقین اور اتمنان ہے اور اس کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ ظالموں کو اور دشمنوں کو ان کی تمام سازشوں کو ان پر الٹ دے اور ان کو ناکام اور خائب و خاسر کر دے ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں چلتے رہنے آخر دم تک چلتے رہنے کی تفیق عطا فرمائے اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربی موسیقی موسیقی